موسیقی اسلام علیکم اینڈ ویلکم تو کیونے وید پی جے امیر پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ یہاں جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ اس ملک کے اندر سب سے بڑی جو انڈسٹری ہے وہ ہے رومر فیکٹری یا تو ہم ایسی سٹوریز کنکاکٹ کر دیتے ہیں بنا دیتے ہیں اور اس کے بعد اس پر ڈسکشنز کرتے ہیں میں بات کر رہا ہوں یہ جو چیف جسٹس ہیں چیف جسٹس نہیں بلکہ چیرمن او ڈی کانٹیبیلٹی بورڈ نیشنل این اے بی اس کے جو ہے جسٹس جاوید اقبال ان کے متعلق کوئی ویڈیوز نکلیں اور ہر قسم کی ایک آپ کے لوگ کے ایک نیریٹیو آئے ایک ٹیلویزن پہ پھر اس کے بعد اس کو کہا گیا کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے ویریفائیڈ نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے تو اس کے بعد کانٹرڈکشنز ہیں لیکن جو ڈیمیش تھا وہ ہو گیا اور آئی گیو کریڈٹ تو دی اونر آئی چینل ہو ریزائند امیجیٹلی آئی گیوز ویڈ امران خان آئی تینک یہ ہوتی ہے کریڈیبیلٹی ایک انسان کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ غلط ہوا ہے تو ہی ریزائنس this is the precedence we need in this country جو کہ نہیں ہے اب میں آپ کو یہ چیز بتاؤں گی جو سٹوری امنٹ ہوئی ہے میں میرے پاس یہاں ایک سٹوری تھی and i'll say it publicly today ڈاکٹر شکیل افریدی جو کہ امریکہ کہتا ہے کہ اس کو ریلیز کرو CIA نے یہ میں آپ کو اتھنٹک چیز بتا رہا ہوں CIA نے پلان کیا تھا کہ پشاور جیل کو ریڈ کر کے with insiders and their accomplices کہ شاید اس کو شکیل افریدی کو جیل بریک کر کے یہ لے جائیں گے یہ سٹوری اتھنٹک ہمارے پاس آئی cnn sky bbc الجزیرہ یہ سب کو کہا کہ بھئی یہ سٹوری ہے انہوں نے کہا جب تک آپ سورس نہیں دیں گے ویریفائی نہیں کریں گے ہم یہ سٹوری نہیں چلاتے یہ ہوتے ہیں سٹینڈرڈ میڈیا کے and i'm giving you something جو کے بعد میں rt نے چلا دی تھی اسٹوری russia today نے اور ہم نے بھی ہاں اس کو پی ٹی وی پہ بریک کر دیا تھا the question is کہ ہم یہ بیٹ کے unverified reports کیوں چلاتے ہیں is it because کہ یہ وہ ریٹنگ بزنس ہے is it because کہ scoop ہے one off and then we write exclusive and all that no that that should never be the case journalism has to advance and with credibility آج ہم اس پہ بات کریں گے and of course یہ جو دعور نے you know i don't know where he speaks from but اس کے متعلق بھی کچھ بات کریں گے اور مجھے join کرتے ہیں سب سے پہلے میرے ساتھ یہاں studios میں موجود ہیں راجہ عامر عباس former prosecutor general of the national accountability bureau ان کے ساتھ ہے عارف چودری a lawyer and of course former president of the laہور of the ralpindi bar association اور ان کے ساتھ ہیں میرے ساتھ لاہور سے عرفان قادر جو کہ former attorney general ہے پاکستان کے بات ہوگی legality کے اوپر and then of course اس کے repercussions کے اوپر justice جاوید اقبال ایک head کر رہے ہیں national accountability bureau کو جو کہ tremendously under fire ہے from all quarters کہ یہ target کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں that time will tell لیکن آپ مجھے بتائیں راج صاحب کہ یہ جو ایک تو سٹوری اس طرح کی آتی ہے how damaging is it at least for our system دیکھیں it is damaging for the entire system particularly for the media particularly for the present government کیونکہ present government جو آئی ہے وہ جو اس pivotal point پہ وہ آئی تھی کہ جو ریولف کر رہی ہے that is accountability انہوں نے نارا ہی accountability کا دیا تھا اور accountability کیلئے جو basic and fundamental tool ہے وہ national accountability bureau ہے اب اس کے لئے یہ اس قسم کی خبر جو ہے یہ اتنی damaging ہے کہ یہ پورا accountability کا process پہ ایک question mark لگ سکتا ہے کسی کی ایسی خبر دینے سے کہ کسی کی کوئی private ویڈیو پتہ نہیں ہے نہیں ہے کہاں سے آئی کیا purpose تھا اس کو اس طریقے سے on air کرنا اور اس کے بعد پھر واپسی انہوں نے کہا کہ جی we are sorry یہ ابھی complete نہیں تھی تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو damaging تو ہیں لیکن اس damage کا اب control جو ہے damage control control بڑا مشکل ہوگا اور خان صاحب کو چاہیے کہ یہ میڈیا پہ ذرا focus کریں کیونکہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ channels کیسے چلاتے ہیں کیوں چلاتے ہیں کس کا take لیتے ہیں کس کی کہنے پہ چلاتے ہیں اب damage challenge اس کی ذاتیات کو تو ہوگا وہ بھی ایک supreme code کا senior peony judge رہے اس کے بارے میں ایسے scandals قسم کی ویڈیو آپ نے on air کر دی آپ نے بتا دیا کہ جی یہ چیزیں ہوئی ہیں اس کے علاوہ وہ ادارہ جونسہ ہے یہ ادارے کی ساکھ ہے کیونکہ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی ادارے میں اس خاتون کا case تھا تو اگر being chairman nab کوئی اگر آپ کا وہاں ملزم ہے تو ملزم کے ساتھ اگر کوئی chairman nab اس قسم کی گفت و شنید کرتا ہے تو پھر یہ miss use of authority ہوگی آپ کیا اس کو exploit کر رہے ہیں پھر اس کے بعد آپ دیکھئے کہ جو وہ اس کا chain ہے ایک پورا اس کا خاتون کا تو اب ایسی چیزوں میں تو ہمارے میڈیا کو اور یہ ایک ادارہ نہیں ہے the issue is کہ ہمارے تمام ادارے ناب خود بھی اپنے آپ کو ایک خراب کر رہے ہیں وہ اس قسم کی چیزیں دے دیتا ہے ایسے انٹرویوز دے دیتے ہیں ابھی ہیں نہیں ہیں ٹھیک ہے دوسرے تو اس کو damage کر رہی رہے ہیں جن کے خلاف cases ہیں وہ تو کریں گے ہی کریں گے لیکن یہ ادارے کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ جاوید چودری کی اس سے پہلے ایک آگی i don't know کہ وہ انٹرویو تھا یا نہیں تھا but opposition اس کو تو damage کرے گی اور opposition میں کیا ہے آپ دیکھیں گے کہ دو بڑی parties ہیں پاکستان people's party اور مسلم league نون دونوں کے جو جیمن بلاول بھٹو عاصف علی زرداری نون league میں آجائے میاں نواز شریف شہباز شریف and you go down the line یہ تمام اسی نیپ کے ادارے میں کر رہے ہیں پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ fortunately کہ اس ملک میں ان بڑے لوگوں پہ بھی investigations شروع ہوئی ان کو بھی ایک process میں ڈالا گیا اب اس پورے process کو halt میں لانا doubtful کرنا it is very damaging for Pakistan اچھا ارفان قادر صاحب اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک conversation ہوتی ہے آپ ہو گئے anybody کہ آپ کہتے ہیں نی جی یہ off the record ہے and i don't want this to be published or you know brought out in the media so off the record کی credibility کیا ہے اور اس کی authenticity کیا ہے i mean is it breaking let's say a code of conduct is it breaking a trust کہ off the record کر کے پھر آپ اس کو نشر کر دیں دیکھیں اس پہ جو ویڈیو سامنے آئی ہیں اس پہ فیلحال یہ کہنا کہ it was off the record اس طرح کا تو موقف کسی نے بھی نہیں دیا کہ یہ this conversation was off the record but whether it was off the record or it is on the record the fact is نی جی i am referring to this interview by the journalist which interview by the یہ جو news one جو جاوے چودرک جی جی i think that has no significance now because regardless of what happened in that news channel the matter is now all over on social media and since something has come on the social media and parties have taken their stand on that and there is certain stance that has been taken and everybody could eventually settle down and reach some logical conclusion خالی اس پہ long term اس طرح کا جھگڑا اگر مچا رہے گا تو that is not good for the system and to this extent وہ رجا عمر آباد صاحب کی بات جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ system جو ہے سارا وہ سارے کا سارا ہی جو ہے اس وقت وہ on on test ہے اوکے میں اس کا اس کا آپ سے بھی ابھی یہ اس کا جواب لوں گا and of course عارف صاحب چودری صاحب سے بھی لیکن don't you think کہ this is a case of of entrapment کیا میں آپ کے پاس آؤں بات کروں اور مجھے آپ بتا دیں کون یہ اتنا وہ پیر کا بچہ ہے کہ جو یہ رومانس اور ادر رو کی بات نہیں کرتا مجھے بتائیں دیکھیں اگر it is a matter of entrapment تو i think some forum should decide the issue and hold کہ yes this is a matter of entrapment somebody has to come to this conclusion now some relevant forum some relevant agency some relevant investigative body somebody will have to come to this conclusion because اگر میں اور آپ پروگرام میں conclude کر دیتے ہیں کہ یہ entrapment ہے تو اس کو ضروری نہیں ہے کہ باقی لوگ مانے یا نہ مانے تو میں نے اسی لیے کہ باقی مانے تک اگر مانے جس سے کہ چیئرمین نیب کی بھی پگڑینا اچھلے اور کسی اور کی بھی پگڑینا اچھلے اور یہ معاملہ یہ سیٹل ہو جانا چاہیے کیوں جی چود صاحب اب ان کی بات بلکل ٹھیک ہے جو راج صاحب بھی بات کریں سسٹم کو خراب نہیں ہونا چاہیے لیکن ہم سسٹم کے اندر ابیوزنگ بھی لے آتے نا سسٹم کو ابیوسیف بھی تو بنا لیتے بی صاحب ایک تو یہ جو کچھ ہوا ہے آئیسولیشن میں کچھ نہیں ہوا پورا ایک پیکج ہے اور پورا ایک سسٹم بنایا گیا ہے چیزیں ساری ایک دوسری کے ساتھ ملتی ہیں سب سے پہلا انٹرویو یہ سیکول آپ کہہ رہے ہیں یس یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر فرض کرو یہ جو آئی ہے ویڈیو اس کی انٹیسیڈنس کے بارے میں اس کی قریبیلیٹی کے بارے میں کوئی بھی نہیں کہہ سکتا وہ کیا ہے میں ادر وائز چیزوں کو جو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں ہم میں سے کوئی بھی اس وقت انویسٹیگیٹر نہیں ہے اور کوئی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اوبجیکٹیوٹی میں بھی اس انداز میں نہیں جا سکتا بات سیدھی سیدھی یہ ہے کہ ایک طرف چیزوں کو ذرا تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ چیئرمنٹ صاحب کے پاس معاملات چل رہے ہیں آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ جناب آئندہ جب میں آؤں گا تو پتہ نہیں نیب کس طرح کی ہوگی کس کے پاس آؤں گا اور یہ شاید آخری بار ہو آنے کی اس کے بعد مختلف جگہ سے دھمکیاں جو ہیں وہ آ رہی ہیں اور چیزیں ساری بیان کی جا رہی ہیں پھر اچانک جعوید چودری صاحب دیکھیں میں تو سیدھا سیدھا انہیں جانتا ہوں جعوید چودری صاحب کی تعلقات ان کی وابستگیاں بڑی نون ہیں یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ مطلب پی جے میر ہے جس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ بطور جنللسٹ کے کسی کے ساتھ نہیں ہے وہ اپنی بات کرتا ہے اور بہت سارے لوگ ہیں وہ میرے دوست جو جعوید چودری صاحب ہے ان کا اپنا ایک زاویہ نیا ہے اپنا پیراڈائم ہے وہ فکسٹ ہے اس میں وہ پکے ہیں اب ان کی گفتگو آتی ہے کالم کی صورت میں آتا ہے اور کہ جی اور اس میں دو چار چیزیں ایسی کر دی جاتی کہہ دی جاتی ہے جس کا بعد میں ایمپیکٹ اگر آپ دیکھیں گے خاص طور پر گورنمنٹ کے حوالے سے میں بہت ایگری کرنا چاہتا ہوں راجہ صاحب سے کہ بھئی ان کے پاس تو سوائے اس کے اور کچھ ہے ہی نہیں اپنا یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے ان کا سارے کا سارا سلسلہ جو وہ یہ جی کہ وہ نئے ہم تو پراسیکوشن کر رہے ہیں لوگوں کی اور بیک کرنی کر رہے ہیں کرپشن کی اور کرپشن کا ادارہ جو ہے اسے عمران خان جو ہے وہ کرے گا چین مینڈ نیپ کو رسوا کرے گا یا وہ پلان کرے گا یا اس کی پارٹی کرے گی تو اس لیے رسوا کرنے کے معاملے میں آپ کو دیکھنا یہ پڑے گا فوجداری جو بھی جانتا ہے اسے یہ پتہ ہے کہ جب کبھی جرم ہو جاتا ہے تو آپ فوری طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا امیجیٹ بینی فیشری کون ہے اب بینی فیشری بھی دیکھ لیں اور اس کے بعد پھر ایک اور بھی پرنسپل ہے کہ جن لوگوں نے وہ جرم کیا ہوتا ہے جو ایکٹوٹ پرپیٹریٹر ہوتے ہیں وہ جا کے ان کے گھر میں جا کے کہتے ہیں کہ جناب ہم جنازے میں بھی سب سے پہلے وہ شامل ہوتے ہیں تفتیش ہر معاملے میں دعا بھی سب سے پہلے وہ مانگتے ہیں او جی بڑا زورا خوجیوں کے ساتھ بھی وہ خورا بھی نکالنے کی چاہتے ہیں اب دیکھیں تینوں چیزوں کے ملا لیں ایک تو بینی فیشری اس کا کون ہو سکتا ہے نیب کا جو آڈیننس ہے اس کی سیکشن سکس جو ہے وہ ڈیل کرتی ہے چیئرمین نیب کی اپائنمنٹ کے بارے میں لیکن کوئی پرویین آف لار جو ہے وہ ایسی نہیں ہے جو نیب کے چیئرمین کی ریموبل کو ڈیل کرتی ہو چار سال کا ٹینیور نان ایکسٹینڈیبل چیئرمن نیب کا ہے اور تین سال کا ٹینیور ڈیپٹی چیئرمین کا ہے وہ بھی نان ایکسٹینڈیبل ہے ڈیپٹی چیئرمین کا ریموبل جو ہے وہ سیول سرونٹ سیکس کے تحت گورنمنٹ سرونٹ سیکس کے تحت ہو سکتا ہے انہی رولز کے تحت ہیں ان کا ریموبل جو ہے اس کی کوئی پرویین نہیں اچھا کریکٹ می اف آم راگ جو ڈیپٹی چیئرمین ہے can not officiate as a chairman even as an acting. نہیں نہیں ایکٹنگ میں وہ کر رہے گا. کر سکتا ہے. ہاں وہ بھی کر سکتا ہے اور جسے چاہے گا chairman اس عرصے میں وہ اسے اپائیٹ کر سکتا ہے اگر وہ نہ ہو تو کسی authorized person کو کسی کو کہہ سکتا ہے کہ آپ ایکٹ کریں گے میرے لیکن chairman کی post اتنی پکی post ہے کہ وہ چار سال کے عرصے میں وہ chairman ہی رہے گا. اور یعنی باقی جو ہے اگر کوئی ایکٹ کرے گا تو اس کی عدم موجودگی میں کرے گا یا کسی کو وہ خود authorized کرے گا. اب اس میں ہوگا کیا. سپریم judicial council نو 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 سپریم judicial council کا کہیں ذکر نہیں ہے. صرف analogy ایک راہ یہ کی جا سکتی ہے کہ چونکہ appointing authority جو ہے وہ دونوں chair اس کا خود قائدہ ایوان اور قائدہ اس میں اختلاف ہیں. تو یہ اپنے بہمی اصلاح مشروع سے اسے remove کر سکتے لیکن removal کی جب کوئی پرویہ نہیں نہیں ہے. کیسے کاری? removal نہیں ہے. اب ہوگا کیا? اگر ان حالات میں یہ remove ہو جاتے ہیں. یہ جو pressure build کیا جاتا ہے وہ اسریفہ دے دیتی ہیں. چلے جاتے ہیں. جس کے امکانات مجھے بظاہر نظر نہیں آ رہے ہیں. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو آنے والا چیئر میں نے وہ تو آپ بھول جائے نا. اس کی وجہے کہ قائدہ اس میں اختلاف اور قائدہ ایوان جو ہے وہ تو آپس میں کمی کٹھے ہو نہیں سکتے. ان حالات میں beneficial یہ ساری beneficialی کون ہوگا? people's party ہوگی اور noon ہوگی. اور تو سارے کا سارا معاملہ خراب کیا جا رہا ہے اور پھر ایک اور بات خود جا کے جو اپنا جتنی ہمدردی جتنائی جا رہی تھی ان کی طرف سے. کہ جناب ہمیں تو انصاف نہیں ملا. آپ ہم آپ کو انصاف ضرور دیں گے. کہ معاملہ لے جائیں. پارلیمانی کمیٹی کے پاس. اور چین مین بھول جائے اپنا کام کرنا. وہ ہمیں بلانے کی بجائے خود اسے فکر لگ جائے کہ جناب یہ ہمارے معاملات تو اب وہاں ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو اس طرح دیکھنے کی ضرورت ہے. اور پروسس اس میں ultimate sufferer کون ہے? who is the loser? چلیں اس پہ ہم بہر بات کرتے ہیں. ایک بریک کی طرف. بڑی انٹرسٹنگ آنالوجی. اس کنسپریسی کے پیچھے کون ہے? کہتے ہیں سیکول ہے. اگر سیکول ہے تو پھر اس کا ریزن کیا ہے؟ کیونکہ جو نیب ہے. افکوس اس کا کام ہے. ٹرائی کرنا ہر ایک کو. ہم تو یہاں بیٹھ کے وہ گلٹی ہے. وہ آنست ہے. ہم یہ کر دیتے ہیں. which is wrong. because it is actually the court of law which decides whether guilty or not guilty. لیکن یہاں یہ جو ایک situation آرہی ہے. بڑی political parties ہیں. ان کی leadership is under trial. اور at least they're being alleged to have done misdemeanance so and forth. لیکن ہم اس کو discuss کریں گے کہ پیچھے کون ہے. کیونکہ گورمنٹ کو بھی blame کیا جا رہا ہے کہ یہ گورمنٹ کروا رہی ہے تاکہ chairman نیب کو ہم blackmail کرے. تو we'll let's see کہ یہ ہمارے panelists کیا کہتے ہیں. after this break. welcome back to q&a with pj amir. وہ کہتے ہیں there is no smoke without fire. okay. well. اب ہم اس کو ایک انیلائز کرتے ہیں. what is the reason of the conspiracy. کون ہے behind. پھر یہ کیسے ہیں زرداری صاحب کے یہ اب conclusion پہ جا رہے ہیں. تو کیا اسی وقت یہ سب کچھ ہونے ہیں. تو ارفان قادر صاحب I need your comments on this. کہ یہ in light of all what is happening and so quickly. اور ایک sequel بھی ہے. تو اس پہ کیا آپ کا comment ہوگا. میرا یہی comment ہے کہ یہ ایک factual controversy جو ہے وہ سارے ملک کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. اور اس کا resolution ہونا چاہیے. just and fair طریقے سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ case ہے جس میں کہ Chief Justice of Pakistan کو examine کرنا چاہیے. آیا اس میں matter of public importance ایسی ہے جو کہ Supreme Court کو resolve کرنی چاہیے تاکہ once for all یہ جو ہمارا جو accountability apparatus ہے اس پہ جو ایک question mark سا پیدا ہو گیا ہے وہ once for all وہ settle ہو جائے اور اس کی ساکھ جو ہے وہ اپ اپنی اصل حالت میں آ جائے. okay کیوں جی انہوں نے کہا ہے کہ public importance لیکن یہ تو دونوں sites کے آپ کہے نا کہ importance in the sense کہ ایک آپ tarnish کر رہے ہیں اپنے system کو دوسرا آپ کہہ رہے ہیں اس site کو بھی دیکھو. سو جو میں نے پہلے بات کی ہے the question of entrapment does that interfere in this? بالکل پی جے ایک بات تو ہے اس سے پہلے بات ہوئی کہ اگر ان case chairman صاحب چلے جاتے ہیں تو کیا deputy chairman acting chairman بنیں گے? no deputy chairman کے پاس in when the position is vacant کوئی اختیار نہیں ہے رفان قادر صاحب کے علم میں ہے کہ judgment بھی آگی سپریم court نے انہوں نے کہا against a vacant post there is no concept of acting chairman. ہاں chairman کی appointment continue کر رہی ہے وہ بیمار ہیں ملک سے باہر ہیں قومے میں چلے گئے ہیں کوئی ایسی situation ہے ایسی situation میں deputy chairman officiating chairman کے کام کرتا ہے. in case chairman resigns اور ان کا consensus نہیں بنتا then we see a halt in the accountability process اور کسی قسم کی کوئی accountability نہیں ہوگی کوئی reference file نہیں ہو سکے گا. number two removal of chairman is provided. it says کہ a chairman can be cannot be removed except on the grounds a judge of the supreme court is removed. جیسے ہی supreme court کا judge کو remove کیا جاتا ہے اسی grounds پہ chairman نیب کو بھی remove کیا جا سکتا ہے. کون کہے گا؟ یہاں پہ خاموشی ہے supreme judicial council بھی کر سکتی ہے supreme court of Pakistan بھی کر سکتی ہے and there is an example کہ ایک chairman نیب تھے دیدار حسین شاہ ان کو supreme court نے یہ رفان قادر صاحب درست کہہ رہے ہیں remove کیا تھا under article one eighty four three. now what i have seen yesterday is muslim league noon کے جو ملک احمد خان صاحب ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں خود جاؤں گا one eighty four three میں supreme court of Pakistan کے پاس regarding the matter of chairman نیب. اب ایسی situation میں یہ جائے گا matter ultimately اگر وہ خود سے سوموٹو نہیں لیتے چیف جسٹس پاکستان تو احمد خان صاحب نے کہا ہے کہ i am going to noon کے جو ہے کہ میں جا رہا ہوں supreme court of Pakistan. on what grounds? on the وہ انہوں نے focus کیا ہوا ہے not this videos. he has focused کہ جو انہوں نے interview دیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ شباز شریف نے کہا کہ حمزہ کو وزیراعالہ بنا دیا جائے شباز شریف نے کہا میں سیاست سے retirement لے لیتا ہوں and things like this. اور پاکستان میں چاہوں تو پیٹی آئی کے ministers کو گرفتار کر سکتا ہوں but in the larger interest of the country. یہ تمام باتیں اس article میں ہیں. he is making a base on that and to me that is much much more serious than this thing. اگر واقع ہی وہ interview ثابت ہو جاتا ہے تو اس میں two prong چیزیں آ جائیں گی. ایک تو یہ آ جائیں گی کہ chairman نیب being a chairman نیب he is not permitted کہ وہ کوئی اس قسم کی سیاسی بات کرے یا پاکستان کی یہ ایسے یا economy پہ بات کرے یا یہ کرے and لوگوں کے cases discuss کرے and number three کہ انہوں نے ابھی اس کو totally denial کر دیا ہے and if it is proved کہ chairman نیب نے جو deny کیا ہے that was not correct تو یہ پھر ایک اس سے بڑا جرم ہو جائے گا تو that is serious اب ایسی situation میں اب ان چیزوں نے clear ہونا ہے ان چیزوں کو clear نہ ہوا تو ultimate beneficiary کی جو بات ہو رہی ہے میرے نزدیک انہوں نے بالکل درست کہا کہ beneficiary جو اس کے سب سے بڑے ہیں وہ وہی ہیں کہ جن کے cases ہیں even including pti کے وہ ارکان بہت سے ہیں یہ نہیں کہ pti میں لوگوں کے cases نہیں ہیں there are آپ کے علم میں ہے defense minister کے ہیں علیم خان کے ہیں اور بتے رہے ہیں بابا روان صاحب کے ہیں یہ سارے اس میں ان کے beneficiary ہوں گے تو اور اس کے بعد آپ کا جو anti corruption کا سب سے بڑا یہ ادارہ ہے آپ اس وقت فی ٹی ایف میں گئے ہوئے ہیں آپ اس وقت آئی ایم ایف سے بورنگ کر رہے ہیں تو آپ کے ملک کے سب سے بڑا اگر ادارے کا chairman جو انسا ہے جو کہ ایک independent body ہے وہی اگر scandalize ہو جائے اس قسم کا تو it needs a fixture کیوں جی چوہ صاحب اب بات یہ ہے کہ یہ ایک عام layman تو کہے گا کہ چلے یہ جو controversy کا آگی ہے scandal کے ہے what i call call it whatever you want تو do you feel or do you fear کہ یہ جو cases ہیں عاصف زداری کے یہ زیادہ جلدی expedite ہوں گے اور باقی بھی cases جلدی سے expedite ہو جائے دیکھیں میں آپ کو ایک ارز کروں ایک بات جو میں نے ارز کی تھی کہ کوئی provision نہیں ہے وہ one eighty four three ہر چیز کا علاج موجود ہے لیکن میں یہ بات آج بھی موجود ہے کہ نئے بارڈنس میں اس کے نہیں سر نئے بارڈنس میں لکھا ہوگا ہے اچھا ایک سیکنڈ میں آپ کو ارز کروں میں آپ کو ارز کروں یہ بات بھی درست ہے کہ چیئرمین کا آفس جو ہے جب خالی ہو جائے گا تو کوئی ایکٹ نہیں کر سکے گا چونکہ اس کی موجودگی میں جیسے میں نے کہا کہ وہ آتھرائز بھی کسی کو کر سکتے ہیں پھر وہ board کیسے فل کریں گا وہی نا یہ ہوگا اسی وجہ سے وہ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ چیئرمین نہ ہو نہ رہے بانس نہ بجے بانسری چیئرمین کے نہ ہونے کا فائدہ بالکل ان سب لوگوں کو ہوگا جن کے کیسز چل رہے ہیں اور ایک بات یہ تیہ کرنا چاہتے ہیں میں اس وجہ سے یہ کہتا ہوں پہلی بات بڑی کلیر کہ اسے بالکل کسی اور جگہ نہیں جانا چاہیے کوئی پارلیمنٹ میں نہیں جانا چاہیے اس لیے کہ اسے اس بنیاد پر دیکھا جانا چاہیے کہ وہ جو آئی ہے ویڈیو آئی ہے اس کی انویسٹیگیشنل اعدہ ہو ایف آئی اے کرے جہاں یہ معاملہ ہے یہ آپ سارے کے سارے لوگ اس پریمس پہ بات کر رہے ہیں کہ ایکزیکلی وہی کچھ ہوا انٹرویو تھا وہ فارمل جو باقاعدہ اس انٹرویو کی بنیاد پر یہ ساری گفتگو میں اس کے انٹرویو سے اس لیے انکاری اسے ماننے کے لیے کہ کوئی بھی شخص اسپیشلی ایک ایسا شخص جس نے ساری زندگی بطور جاج کے گزاری ہو وہ اس طرح کی بات کیسے کہہ سکتا ہے کہ جناب مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ اس کو حمدہ شہباز کو چیف منسٹر بنوا دیں فلاں کو یہ کروا دیں یہ ساری کی ساری وہ باتیں ہیں جو اس طرح جس کا تصوری نہیں کیا جا سکتا اور یہ وہی باتیں ہیں جس کے نتیجے میں آپ چیزیں چونکہ ایک تیر میں دو نشانے یعنی دو شکار کرنے کی کوشش کی گئی ہے ایک طرف آپ بدنام کر رہے ہیں چیر مین کو جو لوگوں کے کیسز چلا رہا ہے اور دوسری طرف آپ اس شخص کو جس کا بیانیاں یہ ہے کہ جناب ہم یا کرپشن کے خلاف وہیں چلانے کے لیے آئے ہیں کرپشن کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں اس کو ظلیل کیا جائے کہ جناب اس کے گھر سے یہ سارا سلسلہ اور پھر آپ نے دیکھا کہ فوری طور پر ہر چیز جو ہے وہ ادھر ہی ڈال دی گئی کہ جناب دیکھا پیپلز پارٹی نے بھی یہ کہا نون نے بھی یہ کہا کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ جو تو خود کروا رہا ہے پرائی میریسٹر کے گھر سے ہو رہا ہے پرائی میریسٹر ہاؤس سے ہو رہا ہے وہ سارا مینجر کر رہے ہیں تو ان حالات میں آپ کا سوال جو ہے وہ بالکل بجا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ پروسس کافی ایکسپی ڈائٹ ہوگا اور انہیں بھی چاہیے کہ وہ فوری طور پر ان کیسز کو ادھر وائز بھی لوگ یہ کہہ رہے تھے اور ان کیسز کا لنگر آن کرنا اور اس طرح نمو میں رہنا کسی کے بھی انٹریس میں نہیں ہے اس میں ادھر وائز بھی ایک کرائیسز ہے جو صبح و شام فیس کر رہا ہے پورا سسٹم یعنی آپ دیکھیں عدالتوں میں کام آؤں کوئی ہونی رہا ان کا آنا جانا اس میں ساری پولیس لائیڈ آرڈر سارا اسی طرف چل رہا ہے اور دوسرا جتنی گفتگو ہو رہی ہے ساری صبح و شام چاہے وہ میڈیا ہو چاہے پاکستان کا عام آدمی ہو وہ اصل مسائل سے ہٹکے سب اسی پہ گفتگو ہو رہی میں سمجھتا ہوں کہ نیب کو بھی یہ چاہیے کہ ہائی لائٹ کر دیں وہ زیرو ان کر لیں ان پوائنٹس کو جو جو سمجھتے ہیں کہ اور خاص طور پر میں تو اس ساتھ تک قائل ہوں کہ یہ جو نیب آڈیننس ہے اگر اس پر اوائنمنٹ ہوں تو یہ جو انٹی کرپشن ہے اس کو علیدہ کر دیں جو پہلے علیدہ ہے ایف آئی اے علیدہ جو رحم کی کرے تفتیش اور تحقیق اور انہیں ان ٹرائل کے لیے بیجے یہ نیب کے پاس آپ ہائی پور فائل کیسز وہ جو عام حالات میں نہیں ٹرائی ہو سکتے چونکہ چین مین کو آپ نے اس طرح کا آفیس ابھی تک دیا ہوا ہے جو کافی زیادہ باقی یعنی اداروں سے بضبوط ہے تو اس لیے اس کا کام وہ ہائی پور فائل کیسز جو پلٹیکل پارٹیز خاص طور پر یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے معاملات اور نیب کو یہ چاہیے کہ وہ اپنا ایک ٹارگٹ فکس کر کے وہی کیسز شروع کرے جنہیں چند مہینوں میں وہ کنکلیوٹ کر سکتی ہے ہر طرف ہر سراغ کو کھول دینا اور اس کے بعد پھر اس کے نا کی کہنا ہاں چلیں جی ایک بریک کی طرف چلتے لیکن عرفان قادر صاحب چھے سو تیس کیسز انٹی کرپشن نے اس پہ طیبہ گل اور فاروق نول پہ ڈالے ہوئے اب یہ مجھے بتائیں چھے سو تیس یہ جو پیجز کا ایک یہ چار چیٹ ہے اور اس کے بعد پھر ہم دوسری ایک چیز ایک سیناریو دیکھتے ہیں یہ کیوں ہے اور آفٹرال جیسے میں نے پہلے کہانے جی دھواں وہیں ہوگا جہاں آگ لگی ہے آگ لگنے کے بغیر تو نہیں ہے تو یہ آگ لگوائی گئی ہے اس کے پیچھے کون ہے اخباریں کہہ رہی ہیں گینگ ہے اور اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ یہ نیب کو بلیک میل کیا جا رہا ہے اس کا سارا ذر سمری مجھے دیں اس بریک کے بعد ارفان قادر صاحب یہ مجھے بتائیں جو بریک سے پہلے آپ سے سوال کیا اور 24.4 ملین روپیز کے کیسز بھی ان پہ پینڈنگ ہیں سو اب مجھے بتائیں کہ where do we start and where do we end this saga یہ میں نے آپ کو شروع سے کہا کہ سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ سب سے زیادہ فائدہ تمام ان لوگوں کو اس ساری کانٹروورسی کا ہوگا جب تک کہ یہ کانٹروورسی جو ہے یہ کنٹینیو کرتی ہے جو کہ یہاں پہ کیسز میں ملزمان ہے جن کے کیسز پینڈنگ ہیں کیونکہ اگر نیب اور چیئرمین صاحب کو کانٹروورسی سے کلیر نہیں کیا جائے گا تو پھر یہ پروسس جو یہ تھوٹ ہو جائے گا اور یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ اس کانٹروورسی کے ہوتے ہوئے نیب جو ہے وہ بڑے افیکٹیولی فنکشن کر سکتی ہے تو میرے نزدیک وہ نہیں کر سکتی اب یہ جو آپ نے ایک ریفرنس کی بات کی کہ کوئی ریفرنس آیا ہے شاید چھے سو تیس صفوں پہ مشتمل تو چھے سو تیس صفوں پہ مشتمل اگر یہ ریفرنس آیا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا غالباً سب سے بڑا ریفرنس ہوگا اور اس کی جب سکروٹنی ہوگی یہ ڈال دیا گیا ہے اگر ڈال دیا گیا ہے اور پھر کوٹ میں یہ معاملہ جاتا ہے تو شورلی اس میں کوٹ پھر سکروٹنائز کرے گا کہ یہ کن حالات میں فائل ہوا ہے اگلی بات آتی ہے یہاں پہ کہ جو بھی اس سے پہلے جو باتیں ہو رہی تھیں کہ ڈیپٹی چیئر بین نیب اگر چیئر بین صاحب سمجھتے ہیں کہ کانٹروورسی چل رہی ہے اور وہ خود ہی کہتے ہیں کہ جی میں تھوڑی دیر کے لیے سٹیپ ڈاؤن ہوتا ہوں تو اس صورت میں چیئر بین نیب ہوں گے یہ نہیں ہے کہ چیئر بین صاحب نیب رہے نہیں ہے تو پھر ڈیپٹی چیئر بین کین فنکشن لیکن اگر چیئر بین نیب ستیفہ دے کے چلے جائے تو اس صورت میں یہ ٹھیک ہے کہ چیئر بین نیب کا ہونا ضروری ہے تو پھر ہی ڈیپٹی چیئر من فنکشن کر سکتا ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ڈیپٹی چیئر من نیب ہوئی نہ اور ڈیپٹی چیئر من پہ نیب چلائی جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا اور غالباً اس پہ ایک فیصلہ بھی آ چکا ہے سپریم کورٹ کا اور وہ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے اگر میں اپنی میموری ریفریش کروں تو وہ جعوید کازی کا کیس تھا جس میں کہ وہ ڈیپٹی چیئر من تھے اور اس وقت یہ ایشیوز جو تھے ان پہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا اب آخری بات یہ ہے کہ اگر یہ سارا معاملہ جو ہے چیئر من نیب کو کلیر کرنا ہے تو اس کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ کانٹروورسی جو ہے وان ایٹی فور تھری کے بارے میں میں پہلے ہی بتا چکا ہوں دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ سپریم جیڈیشل کانسل is not the forum وہاں پہ جو قانون ہے اس میں لکھا ہے the grounds on which a supreme court judge can be removed اس پہ چیئر من نیب کو remove کیا جا سکتا ہے لہذا grounds وہی ہیں جو سپریم court judge کی ہیں removal کی لیکن remove کرے گا کون فورم سپریم جیڈیشل کانسل نہیں ہے سپریم جیڈیشل کانسل چونکہ constitutional provision ہے وہاں پہ چیئر من کا ذکر نہیں ہے تو وہ ایک سب constitutional legislation کے ذریعے سپریم جیڈیشل کانسل کی اختیار حاصل نہیں کر سکتا ان کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے دوسری بات رہی کہ یہاں پہ جو appointment ہے وہ میرے نزدیک یہ صدر پاکستان کرتے ہیں اس میں leader of the house or leader of the opposition صرف consultees ہیں اور ان کو consult کرنے کے بعد appointing authority is the president اور یہ ہم سب کو پتا ہے کہ anybody who appoints under the general clauses act has also the power to undo that appointment اور یہ صدر پاکستان ہیں جو کہ remove کر سکتے ہیں لیکن انہی grounds پہ کریں گے جو کہ سپریم court کے judge کے بارے میں جو misconduct constitute ہوتا ہے وہ دیکھا جائے گا کہ آیا اس قسم کا کوئی misconduct تو چیئرمن اب نے کیا ہے یا نہیں کیا تو یہ ایک اور طریقہ ہے لیکن وہ misconduct کا تو میرا نہیں خیال ان کے خلاف ابھی تک کوئی درخواست آئی ہے آیا president of Pakistan اس چیز پہ کوئی proceedings شروع کر سکتے ہیں تو وہ president کی سواب دید ہے کیونکہ یہاں پہ یہ معاملہ جو ہے یہاں پرائی منسٹر کی advice irrelevant ہو جاتی ہے اس کا کوئی relevance نہیں ہے کیونکہ چیئرمن اب کی appointment میں پرائی منسٹر is only a consultee therefore نہ تو وہ solely appoint کر سکتے ہیں نہ وہ نکال سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ article 48 2 of the constitution کہتا ہے the president shall act in his discretion in respect of any matter in respect of which he has been empowered by the constitution to do so so forty two forty eight two جو ہے جو میں نے پڑھ کر سنایا یہ exception ہے اس article کی جہاں پہ کہ صدر جو ہیں اپنے functions میں پابند ہیں وزیراعظم کے مشورے کے یہاں پہ مشورے کی relevance نہیں ہے جس یاکو سواق میں میں نے آپ کو یہ سارا بتایا تو اب اس کے دو طریقے ہیں یہاں تو صدر پاکستان اس پہ اگر کچھ فیصلہ کرتے ہیں یا کوئی انکوائری کرتے ہیں لیکن ان کو انکوائر تو کرنا پڑے گا یا سپریم کوٹ اگر اس نتیجے پہ پہنچتی ہے وان ایٹی فور تھری میں جیسے بہت سارے cases میں جی آئی ٹیز بھی بنیں commissions بھی بنیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس پہ انکوائر کر کے خود ہی president آف پاکستان کو وان ایٹی فور تھری میں بھیج دیں کہ اب آپ قانون کے مطابق اس میں پروسیڈ کریں یہ بھی ہو سکتا ہے اوکے آل رائٹلٹ سب اب ان ان نے آپ نے سن لیا سب کچھ تین سیناریوز ہیں دی آفیس او دی ناب ڈی نائیز دی کمپلیننٹ ڈی نائیز یہ اب کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈا پاکستان کے انکوائر اس میں کانٹرویرسی ہوگی FROM ایٹی اوپزیشن کہ یہ تو جی فیوری ان کو کریں گے اور you know all kinds of connotations اب مجھے بتائیں اس کو پھر کیسے The only way is Supreme Court of Pakistan No way else دیکھئے اب بھی تک تو میر ایلی کیا انہوں نے کیا کیا ہے What has he done کیا Supreme Court کے جج کی اگر کسی خاتون کے ساتھ ویڈیو آتی ہے Supreme Court کے جج کو نکالا جا سکتا ہے نہیں نکالا جا سکتا ہے آپ ایک private میفل میں کسی شخص کے ساتھ کوئی بھی بات کرتے ہیں اپنے ڈرائنگ روم میں کیا اس پہ آپ کو نکالا جا سکتا ہے یہ روموول کا کیس تو بن ہی نہیں رہا ان کا کیا بارہ تھا جسٹس ایمار کے آنی کا ہاں نہیں اس کا تو اس وقت نیب لاؤز اور یہ چیزیں نہیں تھیں اس میں بڑی سپیسیفک ہے اور یہ جو دیدار حسین شاہ کو نکالا تھا ون ایٹی فور تھری میں ان کے علم میں ہے عرفان قادر صاحب کے ون ایٹی فور تھری کے تعد انہیں بینگ سٹنگ چیئرمن نیب جب وہ روموو ہو گیا تو یہی سینیارو بن گیا کہ جناب کوئی چیئرمن نہیں آ رہا اور جعوید قاضی اس وقت میں بھی نیب میں تھا تو جعوید قاضی ڈیپٹی چیئرمن تھا اس نے کہا جی میں ایکٹنگ چیئرمن ہوں اس نے سٹارٹڈ سائننگ آل دوس تینگز اور سپریم کورٹ نے کہا آپ کوئی چیئرمن نہیں سائننگ آل دوس تینگز اور پھر کیا کیا سپریم کورٹ نے ڈائریکشنز دے دی گورنمنٹ اور ان کو کہ بھائی آپ کنسلٹیشن کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں آپ کو یہ ڈیڈلائن ہے 15 days 20 days کی آپ یہاں پہ کیا ہونے ہے کہ جس نے کنسلٹیشن کرنی ہے وہ تو نیب کا ملزم ہے تو آپ ایسی سینئیاروی میں ایکسپٹ سپریم کورٹ اگر کوئی لیتی ہے میں نہیں سمجھتا کہ ابھی تک تو میٹیریل ہے کیا جائے یہ بات سامنے اگر جعوید چودری کہتا ہے کہ میرے پاس اس انٹرویو کا ثبوت ہے انہوں نے تو ڈینائل کر دیا کہ میں نے کوئی انٹرویو نہیں دیا اب وہ کہتا ہے کہ نہیں ثبوت ہے تو وہ جنرلسٹ ہے بتائے کہ یہ وہ انٹرویو تھا یہ ایک فارمل انٹرویو تھا یہ اس کی ریکارڈنگ ہے انٹرویوز کی ہمیشہ ریکارڈنگز ہوتی ہیں تب تو بات سامنے آئے گی اتر وائز یہ خام خاک یہ کنٹروورسی بنتی جا رہی ہے اور اس کو ختم ہونا چاہیے یہ انٹرویو اگر آپ چوہ ساب آپ بتائیں یہ اگر انٹرویو فارمل نہیں ہے جو کہ ان کے بقاول ان کے تو پھر کیا ہے یہ آپ اور میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ میری اس بات پہ آپ مجھے پکڑ کے اندر کر دیں not at all اب بالکل دروستہ آپ نے کہا رائے صاحب نے صحیح کہا بات یہ ہے کہ cases جو misconduct کے ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ اگر آپ اپنی official authority کو misuse کرتے ہیں مثال کے طور پر وہی چیئرمن صاحب جو ہیں ان کے پاس ان کا case ہے خاتون کا انہیں بھولاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی آپ میرے ساتھ یہ کریں اور میں آپ کو benefit دیتے ہیں اور benefit دے دیتے ہیں cases تو چل رہے ہیں سارا معاملہ تو چل رہا ہے کوئی benefit بھی کسی کو نہیں دیا کوئی رانگ فل گین نہیں ہے کوئی misuse of authority نہیں ہے کسی کو حراسہ نہیں کیا گیا باتیں گفتگو اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نہ اس کے contents کو ابھی verify کر رہا ہوں نہ اس interview جو so called interview اس کو مان رہا ہوں چونکہ یہ دونوں باتیں اگر مان بھی لی جائیں تو تب ہی بھی میں سمجھتا ہوں consensus یہ ہی develop ہو رہا ہے کہ کوئی ایسا misconduct نہیں ہے جس کی بنیاد پر ان کا remove let allow me one thing ایک third scenario بن سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر chairman nap کی کوئی بھی کسی بھی فورہ پہ inquiry شروع ہو جاتی ہے اور chairman nap کہتے ہیں ٹھیک ہے میں ابھی تک فارغ نہیں ہوں لیکن میں office نہیں جاؤں گا میں کام نہیں کروں گا ایسے ہوا ہے پہلے بھی اگر وہ کہتے ہیں کہ میں step down کرتا ہوں resign نہیں دیتا جب تک میری inquiry complete نہیں ہوتی پاکستان میں چھ مینے سال دو سال inquiry پڑی رہتی ہیں تو ایسی صورت میں حسین اسخر جو deputy chairman ہے then he can act with full force and with full authority okay and continue with these cases yes دیکھیں میں آپ کو ایک ارز کروں جو اصل بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اس وقت اگر chairman جس نے اس معاملے میں بہت حمد سے یہ ساری چیزیں کی آسان کام نہیں ہے پاکستان کے اندر پوری دنیا کے اندر آپ کو پتا ہے کہ جہاں جہاں بھی مافیاز ہوتے ہیں چاہے جان گاٹی ہو نیو یارک کا یو مست بین ہوئیں گے اور اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں جہاں لوگ بڑے طاقتوار یہاں بھی پاکستان کے اندر ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں ظاہر ہیں وہ بڑے اور فارمر پرائم منسٹرز ہیں فارمر پریزڈنٹز ہیں بڑے پاورفل لوگ ہیں ابھی بھی پلیٹیکل پارڈیز کے سرور ہیں بات یہ ہے کہ اگر وہ یہ بات اسٹیبلش ہو جائے ایک دفعہ اس چیئر مین کو انہی بنیادوں پر جو پلین کیا گیا ہے ان کی کامیابی اس بات میں ہے کہ چیئر مین جو ہے اس کی کنٹروورسی یا سپریم کورٹ میں پہنچ جائے یا پارلیمنٹ میں پہنچ جائے چیئر مین کو اپنی پڑ جائے اور اس کا دون فوائد ہوں گے جن کے کیسے چل رہے ہیں ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ایک طرف یہ میسج کروے ہوگا کہ دیکھا ہم نہ کہتے تھے کہ یہ تو خود ہی باعث تھے اور ہمارے خلاف اسی طرح انتقام کی بنیاد پر کسی کے کہنے پر کیسے چل رہے تھے دوسرا میں سے یہ بھی ایمپلائنڈی کنوے ہوگا کہ ہمارے خلاف کوئی کچھ کر نہیں سکتا اور پاکستان کے اندر جو لوگوں کے اندر اس معاملے میں لوگ ڈیسپیریٹ ہوں گے اور پریشانی آئے گی وہ یہ ہوگی کہ یہاں کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے اور ایٹس فری فار آل اسپیشلی دوز جن کے پاس مائٹ ہے وہ دے آر رائٹ تو اس معاملے میں میں سمیتا ہوں کہ کوئی کنٹروورسی اس سے آگے نہیں جانی چاہیے نہ سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ کو اس معاملے کا چونکہ یہ پبلک ایپورٹنس کا ابھی معاملہ بنا نہیں ہے یہ نہیں محض ایتھنٹیکیشن کورٹ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ باتیں تو پہلے سے وہ کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف انتقام کی ویسے تو وہی جو ہے آج ایک نیا سکیڈل لے کے آگے تو پبلک ایپورٹنس کا معاملہ کیسا ہو چلنے جنٹرمن یہاں ٹائم ختم ہو گیا thank you very much for being here یہ ایک ongoing ساغہ ہے اور actually دیکھا جائے کہ یہ جو چیزیں ہوئی ہیں یہ ایک سیکل ہے اور یہ developing story ہے یہ story ختم نہیں ہے developing ہے لیکن یہ develop ہو کے اس کا روح کہاں جائے گا at the end of the day اگر آپ اس کو realistically on all angles دیکھیں تو یہ آپ اپنے institution کا بیڑا گھر کرنے کے ہی سوچ رہے ہیں اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جب تک آپ اس کو summarize نہیں کریں گے ان کیمرہ آپ بشاکس کی انکوائری کریں جو کریں but let it finish there otherwise ایسے فورمز پہ ایسے پلیٹ فورمز پہ ایک conspiracy نہیں دس conspiracy theories نکلیں گی اس کا فائدہ کس کو ہوگا آپ کے institution کا بل کے نقصان ہوگا فائدہ کسی کو نہیں ہوگا look after yourself look after your institutions and please look after the interest of Pakistan حدا حافظ